حسن صاحب بھارت دنیا کی پانچویں بڑی معیشت کہلاتا ہے پر نواز شریف نے دعویٰ کیا ہے کل کہ بھارت نے ہماری بنائی ہوئی معاشی پالیسیوں کو اپنا کر ترقی کی کیا کمنٹ کریں گے سبحان اللہ میں نے کہہ کہنا ہے یار خدا کی قسم بندہ گھر بیٹھا زلیل اور شرمندہ ہو جاتا ہے اس طرح کی بھنگیاں سنتے ہوئے اگر گپ چھوڑ نہیں ہے ہانک نہیں ہے کوئی تو کہو کہ جیپنیز نے ہم سے انسپریشن لی تھی تک خدا کا خاف کرو اگر تم لوگوں کی کوئی پالیسیز ہوتی ہیں تو یہ تمہارے ایبن فیلڈ اور سرے مہل ہوتے تم لوگوں کے تم لوگوں کی یہ نہیں حرکت ہوئی اس ملک پہ اتنا مہربان ہے رب میں کل گزر رہا تھا ریڈیو کے اوپر لگا ہوئے کہ کیلہ اتنے روپیہ درجہ فلان چیز اتنے کی تو میں دوست دوست سے میرے ساتھ تو میں نے کہا یار دیکھو قدرت کتنی مہربان ہے اور جو ہمیں ٹکرے ہونے کہ خدا کا خوف کرو انہوں نے برباد کیا ہے معیشت کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں ناں گھر کوئی معیشت معیشت نہ کرے صرف لوٹ مار بند کر دو تم دیکھو کتنا وائبل آئے گی ملک اتنا مہربان ہے رب العزت اتنا مہربان ہے اس ملک پہ اتنے ہی ہے یہ سیاست دان یہ جو غلیظ کمیونٹی ہے اب یہ کہیں جیپنیز نے ہمیں دیکھے وہ ہندوستان کیا ہے او بات سنو میں بیس بار یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ کرپٹ ہیں یہ بھی یہ کوئی آئیڈیا لوگ نہیں ہیں لیکن کبھی کسی بنگلہ دیشی سیاست دان کی عربوں خربوں کی جائدادیں اور انویسمنٹس اور ان کی اولادیں وہاں کاروبار کر رہی ہیں یہاں کے لوٹے پیسے سنائیں کبھی کسی چائنیز ہم سے ہمارے بعد آزاد ہوئے بہت ہی بھوکے ننگے بہت ہی بدنظمی کا شکار سر پیری کوئی نہیں افیمی اقبال نے بھی کہا تھا گناہ خواب چین نہیں سنبھلنے لگے یہ وہ لیکن وہ سنبھل گئے ہم سے دو سال بعد آزاد ہوئے وہ کہاں ہم کہاں ہم ان کے چمچیں آج پہلے امریکہ کے تھے یہ بھدر چلے گئے کوئی خدا کا خوف کرو گپے مار نہیں چھوڑ دو تو شاید یہ ملک سمل جائے گا ہمانی پولچیز اچھا پولچیز یہ کیا ہے ان کی وہ کیا سستی روٹی وہ کتے ہیں پیلی نہیں لی ٹیکسی اور کتے گئی ہیں ٹیکسی ہیں اپنے عوضے جو وانڈر بونڈ کے کوئی لوگانوں دیکھے وقتی خوشی دیکھے بھبکو پناہ کے آ گئے اچھا دانش شکل وہ کتے ہیں دانش دانش تے ساڑھے ٹاپ تھے نہیں تھلے کتے ہیں انہی دانش اچھا ملک سمارو کرز اتارو اچھا ڈالر اکاؤنٹ لوگوں کے مجھے میں یہ پولیسی ہیں چھانگا مانگا پولیسی سپریم کورٹ پہ حملے پولیسی ہیں اتنی لمبی زبان استعمال کرنا اور پھر معافیاں مانگنا یہ تمہاری کونسی پولیسی آپ لوگوں نے اپنی اکانومی بلکل اس میں کوئی شک نہیں مجھے بتاؤ چین کا بھارت کا جو ہمارے ساتھ ٹوین ہے ہمارا جڑوان بنگلہ دیش کا ہم سے آزادی نہیں ہمیں بری طرح مار گئے ہم یا مجھے سمجھ نہیں آتی وہ بھی کرپت ہیں خاص طور پہ اندوستان کا پولیٹیشن تو لیکن کبھی ان میں اتنی گریس اتنی حقیق اتنا ہے کہ باہر جہدادیں نہیں بناتے باہر بچے نہیں بچوں سے کاروبار نہیں کراتے لٹ مار نہیں کرتے اندہ دھند ایک باپ کے ساتھ بیٹے ان میں سے ایک کے بیٹے جو پولٹیکس میں آئے وہ بک کی پورے خاندان سے کروڑوں میل آگے نکل گئے وہ بھی تو کاروبار کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے پاس کون سی گدر سنگی تھی اچھا اور یہ کوئی بابائے ایکنومکس ایڈم سمیتھ ہے اب یہ پوچھے گا یہ وہ آدمی ہے جس نے مرید نیازی کے بارے میں پوچھا تھے یہ کون ہے اب یہ کسی سے پوچھتا پھرے گا کہ ایڈم سمیتھ کون تھا تم لوگ کیا ایکنومی ہے ایکنومی ہوتی ہے بات سنو بن جائے تو احراموں اور دیوار چین کی طرح کھڑی رہتی ہے یہ تو مہمبتی کی طرح پگل کے فارغ ہو گئی ہم نے ایکنومی بنائی تھی اور فلاں کی ایسر ڈمکان کیا تھا خدا کا واسطہ یہ گپیں چھوڑ دو لوگ جان گئے ہیں لوگ سمجھ گئے ہیں پھر بھی ڈھٹوں کی طرح جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں کون سی ایکنومی کیا کیا تم نے اگریکلچر کے ساتھ اور تم تو لٹیسی ریٹ نہیں بڑھا سکے ایک ملک میں جو چھوڑا دیکھو بات سنو اگر یہ کوئی انیشیٹیو لیتے بھی ہیں تو ان کے پیچھے صرف دو چیزیں ہوتی کیا نوٹ اور ووٹ گھٹیا قسم کی پاپولیرٹی اور پبلسیٹی اور یہ وہ کرنے کے لیے اس طرح کی پروڈٹ بناتے ہیں جاندار کام تو انہوں نے کوئی کیا ہی نہیں اور جاندار کام ہوتا ہے لانگ ٹام یہ کوئی چبل کھاتا تھوڑی ہے ادھر ڈالو ادھر نکالو نہیں ہوتا کہہ کہہ کے کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں اقتصادیات اگر کھڑی ہو مضبوط ہو دیکھو بات سنو جیپنیز ہیں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد ان کی کوئی اکانومی تھی ان کا وجود ہی مٹ چکا تھا ڈیموریلائیسٹ قوم وہ کیا تھا اس کا نام مہکار تھا یہ پتہ نہیں کیا نام تھا جنرل کا اس کے باہر جا کے ٹیوٹا کا مالک ملک بیٹھا رہا ہے ایک گاڑی یہ پتہ نہیں دو گاڑیاں بنانے کی اجازت ملی انہوں نے پوری دنیا سے امریکن آٹوموبیل کا ختمہ کر کے رکھ دیا یہ ہوتی ہیں چمٹے ہوئے اتنے سالوں سے چار چار بار بزارت عظمہ پنجاب کا ٹھیکہ مسلسل چل رہا ہے ہماری پالیسیاں ہندوستان نے اکل کو ہاتھ مارو گپیں چھوڑتے وقت گپ لگانے کا بھی سلیکہ نہیں آتا یا لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں جو اب نئی رہے لوگ پرانے چاہے پاگل ہوں آج بھی نئی نسل جو آئی ہے نا کھڑی ہے وہ اپنے بزرگوں سے کہیں بہتر ہے اور بہتر سوچ سکتی ہے بہتر دیکھ سکتی ہے چھڑو گو پاڑیوں کو حسن صاحب پیپلز پارٹی اور دوسری جماعت نواز شریف پر لادلہ کی پھکتی کس رہی ہیں جبکہ نواز شریف نے اپنی منشور کمیٹی کو حکم دیا ہے کہ وہ لادلے کا تاثر ختم کرنے کا احتمام کریں ہو سکتا نہیں مریم زیاو الحق نے گود لیا اچھا نہیں گودی بھی آہستہ آہستہ دایا بدلتی گئی پہلے ایک سامب تھے کوئی میں تو نہیں جانتا ان کو جنرل جلانی کو تو میں نے دیکھا ہوا ہے برگریری قیوم دنیا کہتی ہے کوئی تھی پہلے وہ دایا تھی پھر جب درا دانت نکلے تو پھر جنرل جلانی مرہوم نے وہ دیاندار آدمی تھے بہتر آدمی انہوں نے گود لے لیا پھر جاو الحق نے تو پھر اپنی عمر تک دینے کی دعا دے دی تو اس آدمی کے لادلے پن کا بیچ میں ایک آدھ بڑک ماری پھر دھوم کا ہے نا کبھی یوں ہو جاتی ہے کبھی یوں ہو جاتی ہے تو بڑا آسان کام ہے یہ یہ کہاں کا مطلب کس طرح کا یہ کام کریں گے اور غور کرو نواز ریلیف لادلہ انہیں چاہیے مزایہ شعری شروع کریں کوئی منشی رکھ لیں گھڑیا کے اس میں بتے رہے آگے بچے پھرتے ہیں اس طرح کوئی منشی رکھ لیں اور اسے کہیں کہ میری طرف سے مزایہ شعری لکھا کرو اور وہاں اس نام رکھیں یہ نواز ریلیف لادلہ اچھا بول کے دیکھیں آپ تنہائی میں پروگرام کے بعد دو تین دفعہ کے لئے بیٹھ کے بول کے دیکھیں لگے گا فضاء میں گھنٹیاں بھج رہی ہیں ماشاءاللہ جیسے وہ اپی نیئر کہتا تھا کہ شمشاد بیغم کی آواز میں ٹلیاں واجتی ہیں تو ٹلیاں بجیں گی لادلے قائم میں جھ ختم کریں وہ نہیں ختم ہونا زیاؤ لاک دائی ہے سیاسی طور پر سیاسی ان کا موجد ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے باقی پنگے یعنی جس ہاتھ سے کھایا اسی کو کاٹنے کی کوشش کی یہ ہماری ٹریڈیشن بھی ہے ہیس نوٹ دو انلی وان جی ویسے بلاول بھوٹو نے نواز شریف کو مخاطب کرتا ہے کہا کہ لادلہ بننا ہے تو عوام کا لادلہ بنے بلاول بہت شرارتی ہو گیا بھائی بہت شرارتی میں نے یہ در گلدارہ اس تھا حسین چوک سے آگے وہاں بی بی کے ساتھ ملاقات نہیں تو وہاں میں نے اس کو اپنی کسی میڈ ویڈ کے ساتھ میں اکثر کھیلتے دیکھتا تھا اس کو اور بہن کو لیکن یہ مجھے لگتا ہے بہت خطرناک بہت شرارتی ہو گیا وہ بندہ پوچھے بلاول کیوں مروانا تایا جی نو لادلے تے مک دنے جا کے کتے عوام کے لادلے لادلے نہیں عوام کے لادلے کہاں ختم ہوتے ہیں پانسی گھاڑ پہ اور ان کا آخری جو مقالمہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کسی تارہ مسیح کے ساتھ جنازے میں بندے ہوتے ہیں چھے آٹھ تصویر بھی موجود ہوتی ہے وہ بلاول صاحب آپ کے نانا کی ہے تو کیوں تایا جی کو مروانا ہے اور تایا جی اتنے بے وکوف بھی نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اتن رالہ پائی جا اندروں اندروں کھائی جا نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ مروانے کا نسخہ ہے اس کی بات کو بلاول کی بات کو سیریس نیا لینا مجھے لگتا ہے یہ بہت شرارتی ہو گئے ہیں